بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ربی زدہ علمہ ڈاکٹر محمد نعیم اسکر میرا نام ہے میں نے فارماکالوجی میں ایمفل کیا اور میری بیسیک ایڈوکیشن فارم ڈی ہے میں فارماسیسٹو بائی پرفیشن بیٹے فیزیولوجی فارماسی ٹکنیشنل پروگرام میں پڑھتے ہیں ہم چیپٹر ٹویل پہ پہنچ چکے ہیں اور ہم اس کا چیپٹر پڑھڑے ہیں انڈوکرائنالوجی پوستیریر پیچوٹری گلینڈ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پوستیریر پیچوٹری گلینڈ کے ہم نے لوکیشن پڑھ لی دماغ میں انٹیریر پورشن ہے جو ماسٹر گلینڈ کا اس کے پیچھے ہوتا ہے انسانی دماغ میں دو ہی لوبز ہوتے ہیں پیچوٹری گلینڈ کے فرنٹ انٹیریر اور بیک سائیڈ والا پوستیریر جو پرندے ہیں یا اور مخلوقات ہیں ان میں درمیان والا بھی ہوتا ہے جیسے میڈل پورشن بھی کہتا ہے انسانوں میں ہوتا ہے لیکن وہ ریڈیوسٹ ہوتا ہے یعنی سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر اور اس سے کوئی ہارمونز بھی ریلیز نہیں ہو رہے ہیں پوستیریر پیچوٹری گلینڈ سے دو طرح کے ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں کیا کس طرح ہم اسے یاد رکھ سکتے ہیں کیا اپنی ویشن بنا سکتے ہیں ذو لفکار ٹھیک ہوگا شاہ باش حسن کی آواز آئی وی او ایک چینل ہے امریکہ کا وی او اے سنے نام اس کا مطلب ہے وائس آف امریکہ اس طرح پاکستان کا چینل ہے پی ٹی وی پاکستان ٹیلی وی ہے یہ سمجھ لیں پوستیریر پیچوٹری گلینڈ کے جو ہارمون ہے وہ وائس آف لفظم نے یاد کر لیا وی سے مراد ویزو پریسن یا اس کا دوسرا نام کیا ہے یا انٹی ڈائیوریٹک ہارمون یوریٹک ہارمون ایچ سے ہارمون اسے اے ڈی ایچ بھی ایبریویٹ کر سکتے ہیں شاباش اور او سے اوکسیٹوسن کچھ لوگ اسے اوکسیٹوسن بھی بولتے ہیں بسیکلی یہ اوکسیٹوسن ہے لفظ انٹی ڈائیوریٹک ہارمون کہاں عمل کرتے ہیں ادھر کیا چیز موجود ہیں ہمارے کیڈنیز یہ ڈائیوریسز میں کام دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اوکسیٹوسن کل ہم نے پڑھا دی ہے یہ تو ایک میں نے ویسے سمجھایا آپ کو خاص طور پہ جب بچے کی بی بی ڈیوری ہو تو جس رستے سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس رستے کو یہ ڈائیلیٹ کر دیتا ہے تو اس سے بچے کی دنیا میں آمد آسان ہو جاتی ہے اب بٹے ایک شکل بنائی ہے اس میں جو ہو نا اگر ہم سمجھ لیں تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھا دیں گی اب اس کو اگر ہم بڑھا کر کے دیکھیں سمجھ لیں اس کا سائز ہم نے بڑھا دیا بیس گناہ بڑھا دیا فلس کر لیں یہ فرانٹ پورشن انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ اور بیک سائیڈ والا کوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ ٹھیک ہے اب اس نے یہ ڈائیگرام اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم ساری چیزیں یاد رکھنے میں بہت سانی ہو پھر سید آ کرو نہ ہیلا کرو اب کتنے اس نے ڈارٹس بنائی ہیں جو انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ ہے اس پہ اس نے چھے ڈارٹ بنائی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے یہ صرف چیز سمجھانے کے لیے اس نے بک والے نے ہمیں بتایا اور جو پسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ ہے اس پہ دو نکتے بنا دیئے اس سے اب اگر ہم ان کی نمبرنگ دیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور اگر اس کی ہم نمبرنگ کریں ایک دو ٹھیک ہوگیا بیٹے اب یہ اچھے ڈوٹ کا یہ مطلب ہے کہ انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے چھے ہارمونز پیدا ہو رہی ہیں اور جو پسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ ہے اس سے یہ بہت زبردست آئیڈیا دی ہے اب پہلا ہارمون کیا نام ہے A C T H ٹھیک ہوگیا اور دوسرا گروتھ ہارمون شاباش تیسرا جنفکار میلانین سٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہماری جلد کو رنگ دیتے ہیں جس طرح کوئی ما شاء اللہ گور ہے کوئی کال ہے کوئی سرمئی ہے کوئی کیسے ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کی جلد بھوری بھی ہوتی ہے اس طرح سونے کی طرح یہ انگریزوں کی ہوتی ہے اکثر اور چوتھے نمبر پہ TSH اور پانچ میں نمبر پہ folیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون LH لیوٹنائزنگ ہارمون اور چھتے نمبر پہ پرو لیکٹن یا پرو لیکٹن پورا لکھ دیئے پانچوں نمبر پہ folیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون یا لیوٹنائزنگ ہارمون پسٹینر پیچوٹری گلینڈ دو طرح کے ہارمونز پیدا کر رہے ہیں ان کے نام کیا کہیں ہم نے ابنیویشن پڑھی ہے شاباز شکر ہے اللہ کا کو یاد رہا یعنی وی سے مراد ویزو پریسن اور او سے مراد اوگزیٹو سن ٹھیک ہو گیا یہ اب آپ کو یاد رہنی چاہیے اب ایم سی کیوز آ جائے how much numbers of hormones are produced from posterior پیچوٹری گلینڈ ٹھیک ہے how many hormones are produced from anterior پیچوٹری گلینڈ بسیم اے سی ٹی اچ is produced from posterior پیچوٹری گلینڈ anterior پیچوٹری گلینڈ both of these none of these اور اوگزیٹو سن is produced from ڈی ایڈرینل گلینڈ پیچوٹری گلینڈ پینکریاز پیچوٹری گلینڈ یہ آٹھ ہارمونز ہیں جو پیچوٹری گلینڈ سے پیدا ہوتے ہیں اب یہ سوال آ جائے نا how many numbers are produced from پیچوٹری گلینڈ کتنے نمبر پسٹیریر سے اور انٹیریر سے شاباش بیٹی یہ ساری جو اس نے جو ڈائیگرام بنائی ہے پھر اب آگے اے سی ٹی اچ کے آگے کون سی اس نے شیپ بنائی ہے یہ جو ہمارا کیڈنی ہے گرنے ادھر ہوتے ہیں وہاں جا کے یہ عمل کرتا ہے اور اپنے فنکشن پر فارم کرتا ہے جو گروس ہارمونے یہ پورے جسم پر عمل کرتا ہے بندے کو بڑھنے میں ہڈیاں بڑھنے میں چھوٹی ہونے میں مذہبت ہے ہڈیاں چھوٹی بھی ہو جاتی ہیں پتا آپ کو کبھی دیکھا ہڈی چھوٹی ہوگی ہو جو بزرگ ہوتے ہیں کبھی دیکھا وہ جوانی میں اتنا بڑا سار ہوتا ہے ان کا ہڈی ہے حالکہ نیچے تو ہڈی ہے لیکن وہ بیچارے جب اکثر آپ نے دیکھا پھو تو لوگوں سار دیکھیں جو بڑی عمر کے چھوٹا سا سار ہو جاتا ہے ان کی ہڈیاں ڈیزالو ہو چکی ہوئی کلشیم علیدہ ہو چکے کلشیم اور فاسفیٹ علیدہ ہو جاتے ہیں تو بیٹے بونز بھی ڈیزالو ہو جاتی ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور ایم ایس ایچ میلیڈین سٹیمولیٹنگ ہارمون ہماری بوڈی میں ایک ایسا ہارمون ہے جو ہماری جلد کو رنگت دیتا ہے اب میرا رنگ کالا سا ہے یہ کس وجہ سے ہے میلن سٹیمولیٹنگ ہارمون کی وجہ سے شاباش اگلا اس نے ہمیں بتایا ٹی ایس ایچ ہائی رائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہمارا یہ جو گلہ ہے یا یہ سانس کی نالی جیسے نرگٹ بولتے ہیں اردو میں میرے کھال میں اب یہ بند کر دیتے ہیں بندہ فارغ اب اس کے ادھر ہی جیدھر میرے ہاتھ ہیں یہ والے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک گلینڈ پیدا کیا جسے کیا کہتے ہیں ہائی رائیڈ کچھ لوگوں کو دیکھیں وہ اتنا سوجہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جیسے گلڑ کی بیماری ہوگی ہے میڈیکل اسے گائٹر بولتے ہیں تو یہ اسی کا میل فنکشن ہوتا ہے ادھر تھائی رائیڈ ہے اور یہ جو انٹیریئر پچوٹری گلینڈ سے پروڈیوس ہوگا اب تاب یہ کدھر جا کے عمل کرتا ہے گلے میں تھائی رائیڈ پہ جا کے کام کرتا یعنی اسے سٹیمولیٹ کرتا ہے تھائی رائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے یہ اب آگے پولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون یا لیوٹرنائزنگ ہارمون یہ کہاں کہاں کام کرتا ہے مردوں میں کہاں کام کرتا ہے حسن کہاں کام کرتا ہے اچھا ہے ٹیسٹیز پہ ٹھیک ہے اور فیمیلز میں یہ ادھر نیٹے ویجائنہ اور چیز اس طرح یہ رستہ دارا ہے ادھر ہوتی ہیں اووریز اس طرح سی بنی ہوتی ہیں چھوٹے ہوتی ہیں بلکل ادھر اووریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون مردوں میں ٹیسٹیز پہ کام کرتے ہیں جہاں سے ہم چھوٹا پشاپ کرتا ہے نیچے جو بولز ہے یا پھر یہ عورتوں میں اووریز پہ کام کرتے ہیں اور اس سے آگے پرولیکٹن پرولیکٹن کہاں کام کرتا ہے میمری گلینڈ پہ جو فیمیلز میں ہوتے ہیں ہماری یہ جو جگہ ہے اسے چیسٹ بولتے ہیں عورتوں کی جگہ کو بریسٹ بولتے ہیں جہاں سے بچے دودھ پیتے ہیں تو یہ وہاں ایکشن شو کر کے ملک ایجیکشن میں مذہب دیتا ہے پرولیکٹن اس طرح ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اس سے آگے اوگزیٹو سین اور انٹی ڈائیوریٹک ہارمون اوگزیٹو سین اور پرولیکٹن پرولیکٹن ملک ایجیکشن میں بھی انوالو ہے اور اوگزیٹو سین بھی یہی کام پر فارم کر رہے ہیں یعنی یہ دونوں ایک ہی طرح جس طرح گاڑی چلانے کے لئے پٹرول بھی ضروری ہے موبلائل بھی ضروری ہے ایک چیز نہ ہو تو وہ گاڑی نہیں چلتی اب اوگزیٹو سین بھی میموری گلینڈ پر کام کرتا ہے ملک ایجیکشن میں ہو جاتی ہے اور ویزو پریسن کہاں عمل کرتا ہے کیڈنی پر جو اسے ایڈی ایس بھی کہتا ہے انٹی ڈائیوریٹک ہارمون جو کیڈنی آپ نے تین فنکشن پر فارم کر رہا ہے کیا ایبریویشن پڑھا تھا ہم نے ایف ایس آر فیلٹریشن سکریشن ری ایبزارپشن بیٹے آپ نے پڑھا ہے تفصیل سے یورینری سسٹم میں نہیں پڑھا آپ نے تو اس پہ کون سا ہارمون ایک کر رہا ہوگا ویزو پریسن یا انٹی ڈائیوریٹک ہارمون